بسم اللہ الرحمن الرحیم نسیم صادق میں عام لوگ پارٹی کے بلیٹ فارم سے پاکستانیوں سے میں بادشیر کرنا چاہتا ہوں اور حکومت پاکستان سے اپیر کرنا چاہتا ہوں اور سیز پاکستانی جہاں جہاں بھی ہیں وہ بہت پریشان ہیں کچھ لوگ تو ہمارے کے بزنس میں ہیں خوشحال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور خوشحالی عطا کرے پر کچھ ایسی ہیں جو پریشان حال ہیں ہماری حکومت میں جو سپاردھانے بارک میں ان کو بنا رکھے ہیں ان کا کام کیا ہے میں تو ایک سوال ہے حکومت سے گورنمنٹ سے سوال کرتا ہوں ان کا کیا کامل جو پاکستانی سپاردھانے ہیں اگر انہوں نے جا کے کسی تکلیف نہیں پوچھنا کوئی آورسیز ان کا مل نہیں سکتا اگر ملنا بھی چاہے تو انہوں نے ان کا ملنے کا موقع نہیں دیا جاتا ایک تو یہ میرا اپیل ہے کے کام سکتا سپاردھانے سے یہ کہیں کہ وہ ملاقات کریں ملیں ان کے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے کی کوشش کریں دوسرا یہ ہے کہ آورسیز تو ذریعہ مبادلہ کمار کر پاکستان بیجتے ہیں پاکستان اس کو خوشحال ہوتا ہے آورسیز تو ہوتو خوشحال ہوتے ہیں مگر اس سے پاکستان بھی خوشحال ہوتا ہے حال ہی میں سعودی عرب دماغ میں آٹھ ہزار کے قریب مزدور جو ہیں ان کو چھ ماہ کے قریب بنا بھی تک کمپنی ترہا نہیں دی پاکستان گورنمنٹ کی آنکھیں بند ہیں کیا ان کو اندکھائی نہیں دیتا کیا یہ سعودی عرب کے ساتھ صرف اپنا بزنس کاروباری کرتے ہیں اپنے معاملات ہینڈل کرنے کے لیے جاتے ہیں کیا پاکستانی کے لیے کہ کوئی درد نہیں کیا کوئی جذبہ نہیں پاکستانیوں کے لیے کے بعد جا کے دیکھیں چیک کریں کبھی کیا تکلیف ہے کس حال میں پاکستانیوں گزار رہے ہیں مزدور کس حال میں گزارہ کر رہا ہے اپنے ماں بہن بھائی بچے چھوڑ کر وہ پردیس کاٹ رہا ہے اپنی خوش حالی کے لیے پاکستانی خوش حالی کے لیے کیا حکومت تیزوں میں در نہیں سفار تھانے سے ایک بندہ بچ جاتا ہے وہ جا کے پلتا ہے اور باقی کوئی رابطہ نہیں خدا رہا آپ جائیں ان کے پاس کیونکہ وہ لوگ پاکستان میں آکے اپنے بچوں کے ساتھ ایر میں آسکیں وہ پریشان ہیں جس طرح آپ پریشان بیٹھے ہو رہے ہیں یوکے میں اس طرح وہ سعودی رب میں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں میں اب بہت پریشان ہے محکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے سفارتکار وہاں بیٹھیں ان کو تناہیں بھی دیں ان کے سارے معاملہ حل کریں دوسرا میں دوسرا بڑا سوال کیا ہے کہ وہاں جو اکامہ کی جو فیس ہے وہ پانچ ہزار سے آٹھ زار سے لیکن دہ زار ریال تک کر دی گئی ہے وہاں جو ایک ایک ارپی اپنی کے کاروباروں میں بھی بیٹھے گا ان کے سورلوں کی فیسوں سے لے کے ان کے جو عیشی کا حراجات ہے وہ پاکستانی ابتناہوں میں سے کٹ کٹ کے ان کو دیں گے ان کی انشانوں سے بھی ہد سے زیادہ بران دی گئی ہے خدارہ وہ دیکھیں کہ وہ ہمارا خدوست ملک ہے تو ہم نے پاکستانی کو کیا فیتم سے لے رہے ہیں اور وہ ہم سے کچھ فیادے لینا چاہتے ہیں تو ہم ہر طرح کا سعودی ربوں کو تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ گھڑے ہوتے ہیں وہ اس ہر زمین ہم ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے تیار ہے مہر حکومت کو یہ نہیں پڑا کہ میں نے جو وہ مزدوروں کے لیے میں کیا کروں پاکستانی کو پریشان ہے سعودی رب میں ان کے لیے کچھ سہولت پیدا کی جائیں وہاں کاروبار پاکستانیوں کے لیے لائے جائیں وہاں کو کاروبار جو مزدوری کرتے ہیں وہ تنہائے کام کر دیں گی کیوں یہ حکومت تم سے پوچھے اس طرح پوری دنیا میں یوکے میں ہے امان میں ہے قویت میں کہ کئی بھی پاکستانی پرشان ہے تو سبارتکاروں کو سمجھائیں کہ وہ ان کے لیے کام آئیں ان کے لیے بنیں ہیں پاکستانی حکومت کے کاروبار کرنے لیے وہ نہیں بنیں ان کو اس لیے بٹھایا ادھر اتنی کروڑوں بھی تنہائے پاکستانی حوام فورڈ کر رہی اس لیے فورڈ نہیں کر رہی ان کو بتائیں کہ ان کو جتنا ہی ملیئے سبارتکاروں ان کے منازمین کو حکومت کو حوام کے ٹیکس سے مل رہی ہیں تو اگر پاکستانی حوام کو سولن نہیں ہوگی تو حکومت پھر آپنا بندوبست کریں دیکھیں کہ یہ سوچیں نہیں کریں جو اس اہل حکومت کے اس کو حکومت دے دیں عام لوگ پارٹی پاکستان اپیر کرتی ہے ایک دور پھر کہ اوبرسیل کا ہر حال میں حیال رکھا جائے اوبرسیل کا ہر حال میں حیال رکھا جائے عام لوگ پارٹی پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات